موسیقی شرائط پر عمل درامت سے مشروط ہوگی پیٹرل ہر ماہ بجلی چند ماہ بعد مہنگی ہوگی ہر ماہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی چار روپے فی لیٹر بڑھانا ہوگی جب تک یہ تیس تک نہیں پہنچ جاتی ہے بلکل اور آئی ایم ایف کے مطابق حکومتی اداروں میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا جبکہ ٹیکس بیس مزید بڑھانے اور ٹیکس شوٹ ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی اور آئی ایم ایف نے ایکسچینج ریٹ میں لچک برقرار رکھنے اور ذرہ مبادلہ ذخائر بڑھانے کا مشورہ بھی دیا ہے جبکہ قانون سازی کے ذریعے سٹیٹ بینک کی خودمختاری بڑھانے پر بھی زور دیا ہے آئی ایم ایف نے ایسے ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے سماجی اور ترکیاتی اخراجات کے لیے ٹیکس مرات کا خاتمہ بھی ضروری قرار دیا ہے دوسری طرف سٹیٹ بینک نے مہنگائی کے حدف اور پیشگوئی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر ممالک کی مہنگائی کے حدف سے موازنہ درست نہیں ہے مہنگائی کا حدف حکومت مقرر کرتی ہے جو پانچ سے سات فیصد ہے بالکل اور مرکزی بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذرائع بلاک کے بعض حصوں میں سٹیٹ بینک کی مالی سال بائیس میں اوسطن مہنگائی کی جو پیشگوئی ہے وہ 9.7 تیصد کو مہنگائی کے حدف کے طور پر لیا جارہا ہے جو کہ درست نہیں ہے یہ ساری صورت حالی ہے ویسے مشیر خزانہ نے کیا کہا ہے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں چھٹا ریویو ہے کہ تحت آئی ایم ایف پاکستان کو تقریباً ایک بلین ڈالر دے گا درمیانی سے طویل مدد کی پالیس ری فارمز کے پر انہیں نے ایمفیسائز کیا ہے بجلی کے نرک میں ایجسمنٹ ٹیکس کے نظام میں بہتری خراجات میں احتیاط پرمالیاتی نظم و ضب وہ چند اہم اقدامات ہیں جن سے ملک میں ٹھوس معاشی بنیادوں تے استوار کرنے میں مدد ملے گی جی ایسٹی ری فارمز ہیں وہ ہوگا سپلیمنٹری فنانس بل کے صورت میں پی ڈی ایل کا ہوگا جس میں چار روپے ہر مہینے ہم نے بڑھانا ہے تاکہ وہ تیس روپے تک جائے بھی گفتگو آپ نے سنی ہے ہم اس پر بات کریں گے معروف ماہر معیشہ ڈاکٹر اکرام الحقصہ ہمارے سب موجود ہے السلام علیکم گوڈ مارننگ ڈاکٹر سب آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ کے پاکستان کی معیشیت پر کیا اثرات ہو گیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سبح بخیر میرا خیال میں اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی نیمی نیمگائی ہوگی پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے مزید مشکل ہوگی پاکستان کے جو برینی قرضوں کے اوپر حدائیگیوں ہیں وہ بڑھ جائیں گی پاکستان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر کسی صورت بھی ہم وہ ترقی کی عطاف پورے نہیں کر سکیں گے جو حکومت پاکستان کہتی رہی ہے اور ان ساری چیزوں کا جو اکتا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیونکہ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا چاہے وہ پیٹرل ہو چاہے وہ بجلی ہو چاہے وہ گیس ہو اور ٹیکسوں کا نظام بھی اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انڈریکٹ ٹیکسس کلیکٹ کرنے ہوں گے آپ کو پٹولیوم لیلی دینا ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جو نرخ ہیں پٹولیوم پروڈکس کے وہ بڑھ جائیں گے جس سے مہنگائی میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ عوام جو اوریڈی مہنگائی کے پوچھ چلے ہیں وہ اس کا بودھ مزید برداش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے ڈاک سب یہ بتائیے کہ کوئی بہتر آپشن تھی گورنمنٹ کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس آپشن ہی نہیں تھی اور ہمارے پاس کوئی سلوشن ہی نہیں تھا تو ہم نے یہ تمام شرائط ماننی ہی ماننی تھی جی نہیں ہمیں یہ انٹیک ٹیکسز نہ بڑھانے پڑھ اسی طرح اگر ہم اپنی شرائط جو پیداوار جو پیداوار کی لاکت ہے اس کو مناسب رکھتے اگر ہم ایفیشنسی پیدا کرتے اگر ہم تبانائی کے شعبے کے اندر چوری کو روکتے اگر ہم اپنے سرکلر ڈیٹ کو بہتر کرتے جس کے لئے انسٹیوشنل ری فارم سے زورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ہر دفعہ قیمتے بڑھاتے رہتے ہیں اور جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف ہم نہیں آتے ہیں تو جو ہمارے اداریاتی جو ہیں پروف سے فتاروں کے اندر جو لانگ ٹم ری فارمز ہیں جو سرکچر ری فارمز ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ شورٹ ٹم چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور جس کا اثر جو ہے وہ برائے راست تینوں چیزوں پہ جیسے میں نے کہا ہماری افرات زر بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور تیسرا یہ کہ شرعہ جموع میں وہ نمائیہ کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی کی بات کریں ہر ماہ چار روپے ہمیں بڑھانا ہی بڑھانا ہوگی یعنی کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ تو چار روپے بڑھانا ہی پڑھے گا اس کے ساتھ باقی زافہ الگ سے ہوگا یعنی کہ چار روپے بڑھنے کی تو سب سوچ لیں کہ مہانہ بڑھ ہی رہا ہوگا یہ بالکل صحیح ہے جو ہم نے چیسو ارب سے زیادہ چیسو دس ارب کا پیٹرولیوم لیوی کا رکھا تھا حدف اپنے بجٹ میں پھر ہم نے اس کو نہیں لگایا اور لوگوں کے اوپر ہم نے قیمتوں کا بہت بارسو نہیں کیا تھا مگر آئی ایم ایس نکتہ یہی مطالبہ ہے کہ جب آج کی بجٹ میں پروائیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ حاصل بھی کریں تو اس وقت جو وزیر سزانہ محسن کے آورڈ بائیسر ہیں انہوں نے یہ حدف خود رکھا تھا اب واہر ہے جب اس میں اضافہ ہوگا تو آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں بے پیدا اضافہ ہوگا کیونکہ جو پہلے دنوں میں پیٹرولی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اس کے اندر یہی تھا کہ آپ نے نہ پیٹرولیم لیڈی کو بہت نیچے لے گئے تین اوپے کیوں کا جبکہ یہ تین سرکہ تک جا سکتی ہے اور یہی اس کی حدف ہے اور پھر ہم نے دوسرے ٹیکسز بھی کم کیے تو ایک طرف ہمارا مالیہ کی خسارہ پڑھتیا کیونکہ ٹیکسز کم کٹھے ہوئے نون ٹیکس ٹائٹنز بھی ہم کٹھے نہیں کر پا رہے تو اس کا مجبوعی اثر جو ہے وہ ہمیں اب سامنے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جنرل میں پٹرولیم لیڈی میں بھی اضافہ ہوگا اور مزید ٹیکسز بھی پٹرولیم پہ ہم دیکھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایٹ سو وافس کی پچاسی اور اس کے کلیس ڈاکٹر سر سٹیٹ بینک نے مہنگائی کے حدف اور پیشکوئی کی وضاحت کرتے ہوئے کہ دیگر ممالی کے مہنگائی کے حدف سے معازنہ درست نہیں ہے سٹیٹ بینک مہنگائی کا حدف حکومت مقرر کرتی ہے یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو پانچ سے سات فیصد کیا مہنگائی کنٹرول کرنے یا حدف مقرر کرنے کے لیے سٹیٹ بینک کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے سٹیٹ بینک کا کام تو صرف جو ہے رسکاؤنٹ ٹریٹ کو کور انفلیشن کے ساتھ قائم بکھنا ہے مدرکن تو کسی طرح بھی افرات ازر کو کابو کرنا ہے یہ کام ہے اب یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ جو آپ کا ہے افرات ازر یہ نو تیسر سے اوپر جانے کا امکان جب یہ اوپر جاتا ہے تو پھر سٹیٹ بینک کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ شہرائے سود میں زاپا گئے اب شہرائے سود میں زاپے سے تو افرات ازر کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بیٹھے بیٹھے اب محکومت کی بھی بہت بڑھ جاتا ہے اور جو تاچر ازرات ہیں جو منسیکچرز ہیں وہ بھی کاسٹ آگے پاس آن کرتے ہیں جو ان کو فنانشل کاسٹ پڑھتی ہے تو یوں دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر تبھی بھی جو ہے وہ سٹیٹ بینک کی جو ہم کہتے ہیں کہ افرات ازر کو کابو کرنے کے لیے وہ شہرائے سود بڑھائے گی وہ بھی حل ہے نہیں پاکستان کے اندر ڈاکر کرامل اکسا بہت شکریہ آپ کا سب سویرے پاکستان بات کر رہے تھے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے ہم ہم آگے بڑھیں گے بات کریں گے کچھ کیونکہ اب سموک کی اثرات جو ہے نا وہ سکن پہ بھی آنے لگے ہیں تو کیونکہ گرمیوں کا ایسا تو جانا اور سردیوں کا آنا ہم لوگوں کو زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہوتی ہو رہی ہوتی ہے اب تو میں اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا جانا میں کہتے ہیں کہ خواتین زیادہ پریشان ہوتی ہیں اس کا ایک رہا مجھے ٹوک دیتی ہے نہیں یہ تو خواتین کا تو صرف مسئلہ نہیں اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی بھی زورت ہے کہ سکن تو مردوں کی بھی ہے نا تو یہ مسئلہ آپ کا بھی ہے بچوں کے لیے بہت بڑے مسئلہ ہیں بچوں کے لیے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوکسنیہ السلام علیکم گوڈ مارننگ یہ جو سموگ ہے ویسے ہم نے پہلے اس پہ بات کی کہ بچوں کو زکام بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کو ہو رہا ہے انکھوں میں ایریٹیشن ہو رہی ہے یہ سکن کے لیے کیا اثر رکھ رہی ہے اور کیا مسائل آ رہے ہیں لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں پیشنٹ آ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سانس کی نالی یا اسے متعلق جتنے ہمارے اپر یا لور ریسپیریٹری ٹریکٹ اس کو انفیکٹ کرتا ہے لیکن یہ سکن کے اوپر بھی اتنا ہی اثر انداز ہوتا ہے ہم جب روٹین میں دیکھتے ہیں خاص طور پر بچوں میں جن کی ڈرائے سینسٹیو سکن ہوتی ہے ایسے بچے موسیلی ایٹاپک ہوتے ہیں اور ان میں ایگزیسیبیشن آرہی ہے ان کے سکن ایشوز بڑھ رہے ہیں اس سماغ کی وجہ سے اور اگر ہمیں ڈرڈ لوگوں میں دیکھیں تو نہ صرف خواتین میں مردوں میں بھی ایکنی کے بریک آؤٹس ہو گئے یا جو لوگ سورائسی سے سفر کر رہے ہیں سورائسیز بھی ایک بیماری ہے سکن کے جس کوردو میں اپرس کہا جاتا ہے تو یہ بیماریاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں سماغ کی وجہ سے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اپنی سکن کو کلیر رکھیں کلین رکھیں اور مواشرائز رکھیں اور مواشرائزر لگانے کے بعد سن بلوک کا استعمال لازمی رکھیں یہ دو چیزیں اپنی روٹین میں رکھیں مینویل باقی کیئر ہم ضرور ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ انسیسری باہر نہ جائیں بچوں کو پلیگراؤنس میں نہ کھلنے دیں یہ چیزوں کی احتیاط ضروری ہے بچوں کے لیے کیسے کر سکتے ہیں ان کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے جو چیکز کے پاس سکن جائے وہ کافی رید ہو جاتی ہے اور وہ پھڑ بھی جاتی ہے ان کو کافی اچھنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ان چیزوں کے لیے بچوں کو کیسے ہم مواشرائز رکھ سکتے ہیں اور ان کو ہم کیا پروڈکٹس بگر اس طرح کی ہوں ہم نیم تو نہیں لے بچوں کو کیا لگا سکتے ہیں بچوں کو جب ہی آپ نے کوئی بکرز یہ جو آپ سمٹمز بتا رہے ہیں یہ موسٹلی اے ٹاپک ہوتے ہیں بچے ایسے بچوں میں ہمیشہ سرامائیڈز والے آپ کوشش کریں یا ای فورٹی فائیو کیمیکلز یہ ہوتے ہیں جو سپیسیفکلی اے ٹاپک کے لوگوں کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں مواشرائزر یا وچھ ہیزل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جب ہی آپ نے مواشرائزر لینا ہو اس میں سرامائیڈز یا ای فورٹی فائیو یا وچھ ہیزل اس طرح کے کوئی بھی کمپاؤنڈ اگر ایڈڈ ہیں تو وہ مواشرائزر آپ یوز کر کے سکن کو امپروو رکھ سکتے ہیں اور جتنا زیادہ مواشرائزر رکھ سکتے ہیں اپنی سکن کو رکھیں اور پانی کا استعمال زیادہ رکھیں پینے کے لیے پینے کے لیے پانی اور جوسز وغیرہ کا استعمال لازمی اپنے روٹین میں رکھیں ٹھیک ہے دورانیا خطرناک ہے وہ صبح کا ہے اور پھر شام کا ہے تو اگر دوپہد کے وقت بچوں کو دھوپ جو ماہ لگوای ہی ہوتی ہیں وہ درست ہے اس موسم میں یا اووائیڈ کر لیں زیادہ بہتر ہے چھا بیسیکلی جو دھوپ لگوای جاتی ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ وائٹیمن ڈی لے لیا جائے دھوپ سے ہم دھوپ میں نومالی اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ ہماری سکن پہ جب سورج کی کرنے لگتی ہیں تو وائٹیمن ڈی پروڈیوس ہوتا اور یہ ہی ہمارے پاس بیگس سورس ہے وائٹیمن ڈی کا اب سموک کی وجہ سے کیا مسئلہ ہے کہ چونکہ پارٹیکلز کی ایک لیر بن چکی ہوئی ہے تو دھوپ کی کرنے آپ کی سکن کو نہیں ٹچ کرتی تو وائٹیمن ڈی نہیں بنتا تو خام خواہ دھوپ میں مت بیٹھے سموک کے علامنگ ٹائم میں اس کا بیگس کوئی فائدہ نہیں ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ بچوں کو اندر رکھیں اچھی ڈائٹ دیں اور اس کی کیر کریں ساتھ ہم تو ٹکور کا بھی ہمارا ہے نیزام کی بچوں کی ٹکور ہو رہی ہوتی ہے دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں خواہ وقت کوئی بھی ہو جائے وہ دو بجے کی دھوپ کیوں نہ ہو تو وہ درست ہے یا نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی بکس سموک میں ایک پارٹیکل کی لیرز ہے اس کا فائدہ نہیں ہے تو خام خواہ اپنے بچے کو اس ٹکور میں نقصان نہ دیں ٹھیک ہے تو اب بھی ہمیں بتا دیں کہ سموک سے جسا ہم لوگوں کو ایکسپوزر ہم لوگوں کو آنا جانا باہر ہوتا ہے جو لوگ باہر جا رہے ہوں آنا جانا جانا اور ایکسپوزر ہو رہا ہوں وہ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں سمپل سی ریمیڈی جیسے میں نے بتا ہی ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ اپنی کار میں ٹریول کر رہے ہیں تو بہتر ہے یا آپ کلوز جیسے کوئی کیب بھی لیتا ہے کوئی ٹیکسی لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی شیشے بند ہونا فول سلیوز کپڑے پہنے چہرے کو ڈھکیں اور اپنی سکن کو ماشرائزر اور سن بلک لازمی استعمال کریں یہ چیزیں تو مست ہیں اس کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے اب جیسے آکنی کی اگزیسیبیشنز آ رہے ہیں اکنی کے بریک آٹس لوگوں میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور سڈنلی ہونا شروع ہو گئے سکن ایشیز بڑھنا شروع گئے ہیں سکن کے اوپر داگ دھبے آنا شروع ہو گئے ہیں پیگمنٹیشن بڑھ گئی ہے تو اگین اس کا بھی یہی سولوشن ہے کہ سکن کی کلنزنگ پر اکھے ماشرائزر جو بھی آپ کی سکن کے حساب سے وہ استعمال کریں اور سن بلوک استعمال لازمی کریں یہ تین چیزیں کرلیں گے تو آپ کافی ایشیو سے بچ جائیں گے انشاءاللہ کافی ایشیو سے ہم بچ جائیں گے دوکسانیہ ویسے بات کر لیں آپ سردیاں چونکہ آرہی ہیں ہم خوشک سردی سے ہم سارے پریشان ہیں ایسے حالات میں اگر سموگ نہ ہو تب بھی کیا احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے اور جو چیزیں ہم نے بدلنی ہے وہ کس طریقے سے ییسے ہمیں بالوں کے والے سے آپ نہیں بتایا تھا کہ زیادہ گرم پانی سے آپ لوگ بال نہ دویں بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ اب سردیاں آتی ہیں لوگ بہت زیادہ گرم پانی استعمال کریں بالڈ ڈیمیج ہوتے ہیں ساسا سکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے آپ کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں بیک پہ اکنی سر میں ڈینڈرف تو یہ ایشیوز بڑھنا شروع جاتے ہیں تو نورمل ٹیمپریشر کا پانی استعمال کریں اگر آپ کو دھوپ میں بیٹھنا ہے تو کبھی بھی چہرہ دھوپ کی طرف سورج کی طرف کر کے مت بیٹھیں بیک کر کے بیٹھیں زیادہ بہتر ہے لیکن فیس کو دھوپ کی طرف مت کر کے بیٹھیں اور اگر آپ بیٹھنا بیچارے ہیں تو آپ کی بیک ہونی چاہیے تو یہ چیزیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں جو آپ نے کیئر کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ موشترائزر کا استعمال اگین وہی کہوں گی بیکرز یہ دو چیزیں اگر ایڈ کر لیتے ہیں موشترائزر انڈ سن بلوک تو آپ کی سکن بہتر رہتی ہے بالوں کے لیے اگر چاہتے ہیں تو بالوں کے لیے سمپل آئلنگ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں لگائیں آپ ہفتے میں ایک یا دو بار لیکن ایک ہمارا ٹرینڈ ہے کہ لوگ بالوں میں آئل لگا کے چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے بعد سے لے کے دو گھنٹے بعد آپ بال واش کر دیں تاکہ آپ کے جو مسام ہیں وہ بلوک نہ ہو کیونکہ جب وہ بلوک ہوتے ہیں تو بال گرناہ شروع جاتے ہیں ڈاکٹر سنی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سن بلوک بغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کو یہ بھی ایشو دارتا ان کو پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے سن بلوک کونسا یوز کرنا جیسے کہ آئلی اور ہم ڈرائی سین کے بات کریں تو اس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ جن کی آئلی سکن آل ریڈی ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اچھا جو آئلی سکن کے لیے سن بلوک ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئل کنٹرول کرے گا ختم نہیں کرے گا تو وہ آپ کی سکن پر آئل کنٹرول رکھتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے مسام کھولے میں اور جن کے سکن بہت زیادہ آئل پروڈیوس کرتی ہے اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو روٹین سن بلوک ہوتا ہمارا تو انی بڈی کین یوزر جن کی سکن ڈرائی ہے وہ لوگ باقی کوئی بھی سن بلوک استعمال کر سکتے ہیں صرف ہمیں سپیسیفیکلی جو آئلی سکن ہوتی ہیں اس میں ہمیں ایسی سن بلوک یا مات فینش سن بلوک دے نی بڑھے اگر سرگیوں کی بات کریں تو چاہی اور کافی کا انٹیک بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سکن پر کوئی اثرات ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ چاہی اور کافی پی رہے تو بلکھل ایسے یہ میں تو بلکہ ہر پیشنٹ کو کہتی ہوں اپنے کہ آپ چار کپ چاہی ایک کافی دیلی بیئے اچھا ہر یشوز نہیں ہوتے سکن بہتے رہتی ہے کیونکہ یہ آپ کی باڈی سے ایک تو آپ کا لیکوڈینٹ ایک بہتر رکھتا ہے دوسرا آپ کا ٹاکسن لیولز کو کم رکھتا ہے لیکن چاہے وہ والی نہیں جو ہم پتی جلا دیتے ہیں جلا کے جو پیتے ہیں آپ سپریٹ ٹی جو دم والی چاہے ہوتی ہے اور یہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو وہ چاہے پیں گے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور آپ کے سٹمک کا ایشو نہیں بنتا اگر آپ سپریٹ ٹی پیتے ہیں آپ کی سکن بہتے رہتی ہے آپ کی اوورال سکن کے اوپر ایک گلو سا رہتا ہے بکہ یہ آپ کی باڈی سے ٹاکسنز کو بھی کورپ کرتے جا دے مطلب یہ غلط چاہے نہیں لیکن درست چاہیے جو آپ بتاہ رہے ہیں کافی میں بھی ہمیں درست کافی پینی ہے درست کافی پینی ہے دودھ والی نہیں دودھ والی پی سکتے ہیں اگر آپ پینا چاہیں تو لیکن جو ایک گرین ٹی جو گرین ٹی کا کواہ ہے اس کے اندر بہت اچھی کونٹی ٹی آف انٹا آکسیڈنٹس ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی الائچی یا سافرون یا اس طرح کی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کر سکے ہیں اس میں ضرور ایڈ کر کے ساتھ وہ پیئے تو آپ کے لیے ایک بڑا اچھا نیچرل انٹا آکسیڈنٹ بن جاتا ہے جو آپ کی باڈی سے ٹاکسنز نکالتا ہے جب ٹاکسنز نکلیں گے تو آپ کی سکن ہیر نیل انٹرنل سارے اورگنز بھی آپ کے بیتر ہو جاتے ہیں اور آپ کی جتنی باڈی پر ڈیمیج آ رہے ہوتا ہے وہ خود ہی ٹھیک ہونے شروع جاتا ہے اور جیسے آپ کی ڈاکٹرز کے چکر کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرزنیہ بہت شکریہ آپ کا سب سے پاکستان کا حصہ بنی جی ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور آپ کو جو دھوپ لگا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں الٹا اس کا بچوں کو نقصان ہو رہا ہے بچوں کے رنگی کالے ہو رہے ہوتے ہیں رنگ کالے ہو رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ ٹکور کے چکر میں بچے کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی پروگرام کا وقت ختم ہوا ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ آفر